وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہیں جی ہاں ورنہ نعوذ باللہ یا تو نبی علیہ السلام والتصویم کو مسترد کرنا ہے یا پھر درمیان میں سے کوئی جھوٹی نبوت کو کھڑا کرنا ہے اس لئے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا گیا خاتم کا مطلب علماء لغت نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ خاتم یا خاتم خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور خاتم کے معنی آخری قوم کے ہیں لاسٹ نیشن اس لئے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں لا وحدہ لا شریک ہے اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت اور اتباہ میں بغیر کسی کی شراکت کے یکتہ ہیں جی ہاں آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا آپ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضہ اسی بات کا کھل ام کھلا اعلان ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو جناب سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام تو تصحیم نے فرمایا میرے بعد تیس دجال اور قذاب مدعی نبوت ہوں گے میں انبیاء کا خاتم ہوں سن لیجئے میں انبیاء کا خاتم ہوں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں یہ نکتہ ذرا سمجھنا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا حدیث کے یہ جو الفاظ ہے نا میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو کیا کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آسکتا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بھی بہت زور دیا ہے اطاعت کس چیز میں احکام میں اور اقائد میں اسی طرح اتباع کس چیز میں آپ کے دی ہوئی ثقافت میں اور آپ کے دی ہوئی تہذیب میں یہ دونوں مفہوم ذہن میں رہیں اور قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ آپ کے لئے استعمال ہوئے ہیں قل اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یعنی احکام میں جو دوں اس کو بھی مانو اور جو اقائد اور نظریات دوں اس کو بھی تسلیم کرو تب جا کے اطاعت ہوگی اور اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو مراد یہ کہ میرے دی ہوئے کلچر کو میری دی ہوئی تہذیب کو میری دی ہوئی ثقافت کو اس کو قبول کرو نبی علیہ السلام والتسلیم کی یہ اطاعت وقتی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے قیامت تک کے لئے ہے کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو اب دیکھیں اللہ اور رسول کے لئے اطیعو اطیعو کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر اولو الامر کے لئے استعمال نہیں ہوا تو جس کا مطلب ہے کہ اولو الامر جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اپنا امور مملکت کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کسی بھی معاملے کو نمٹانے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں وہ کریں گے تب جا کے ان کی اطاعت مانی جائے گی اور اگر وہ نہیں کریں گے اس کی مخالفت کریں گے تو مسلمان اس معاملے میں آزاد ہیں کہ وہ اس کی اطاعت نہ کریں پھر اسی طرح ناظرین محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے جو فرامین ہیں یہ وحی کے مستر سے چشمہ سافی سے نکل رہے ہیں یہ چشمہ آج بھی موجود ہے قرآن الحمدللہ پندرہ سو سال سے بالکل ویسا ہی موجود ہے جیسا آپ نے ہمیں دیا اور پھر نبی علیہ السلام اور تصویم کی سیرت آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جس میں عبادات ہیں آمال ہیں معاملات ہیں جہاد ہے اخلاق ہیں رقاق کی باتیں ہیں ترغیب و ترہیب ہے علم کی باتیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں تو یہ خزانہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان اس سے مالا مال ہیں تو آپ کے اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں رہا اور آپ کا کہنا ماننا یہ بھی بہت آسان ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس اختلاف کو جو مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی اٹھتا ہے اس کو ختم کرنے کے اصول ہی بتا دی ہیں محض لفظوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم متحد ہیں ہم متحد ہیں ہمارا اتحاد ہے اس سے اتحاد نہیں ہوتا اتحاد کی بنیاد کچھ ہوتی ہے اور وہ بنیاد قرآن مجید نے بتائی ہے کہ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اگر مسلمانوں تمہارے درمیان معمولی سبھی اختلاف ہو معمولی سبھی نزا ہو تو اپنے اس نزا کو اپنی اپنی رائے دے کے مزید مت بڑھاؤ بلکہ یوں کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لے جاؤ اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ایسا ہی کرنا سوچئے اپنے اختلاف کو ہمیں ختم کرنا ہے اور رسول کے اختلاف رسول کی باتہ بتائی ہوئی بات وہ اختلاف کو ختم کرتی ہے یہ ہے صحیح عقیدت یہ ہے صحیح نظریہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک دل کے اندر وہ چیز جو جم چکی ہے میں اس کو اکھاڑ کے محبت رسول میں ایمان رسول میں باہر نہیں پھینکوں گا میں کبھی بھی رسول کی طاعت نہیں کر سکتا اور محض میرا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے وعدہ ہوں صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے اور پھر اس اختلاف کو ختم کیا ہے نازق معاملہ ہے اختلاف معمولی ہو بڑا ہو بارحال وہ مسلمانوں کو ججتہ نہیں ہے مسلمانوں کی سوسائٹی کو تباہ کرنے والا ہے اس لئے نبی علیہ السلام والتصریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ آثارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس اختلاف کو ختم کریں اور الحمدللہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام والتصریم کے جو بیانات ہیں ارشادات ہیں ہمارے اختلاف کو ختم کرنے کے لئے کافی ہیں اگر علماء ہمارے قیادت ہمارے قائدین اگر نیک نیتی سے اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس دین کے اندر یہ خوبی نظر آ سکتی ہے ورنہ ہمارے آمال دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اس دین میں اختلاف ہی اختلاف ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور دین کو بدنام کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے ناظرین نبی علیہ السلام والتصریم اللہ کے رسول ہیں کسی اور کو بھی ہم نے یہ مقام دینے کی یا شریعت کا مقام دینے یا سمجھانے کا مقام دینے کی جرت نہیں کرنی قرآن مجید میں کہا گیا مَا آتاکم الرسول فَقُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے بعد آ جاؤ بس رسول اللہ جو دیں سر آنکھوں پر اور جس سے منع کریں ٹھیک ہے یہی ایمان ہے اور یاد رکھیے ثواب بھی اسی عمل پر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ کی اطاعت کے اہن مطابق ہوگا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى مَا ضَلَّ